پیٹول اور ڈیزل کی خیمتوں میں مستصر اضافے کے خلاف ایک لیائل داخل کرنے والے شخص کی سپریم پورٹ نے تنبی کی جس پر وہ اپنی درخواست سے درزبردان ہو گیا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہے سابق وزیعظم پی بی نرسیم ماراو کو بھارت اتن ایوارڈ دینے سے مطالق ریاستی اسمبلی میں جو خاردت منظور کی گئی اس کی تائید کرتے ہوئے وزیر ایمیسپل ایٹلویسیشن کے ٹیوی ایماروں نے کہا کہ نرسیم ماراو وزیعظم کے علاوہ ریاست کے چیم میسٹر اور مرکزی کابینا میں اہم حضور پر فائض رہ چکے ہیں وہ اپنی بےمثال خدمات کے سبب اس ایوارڈ کے حق دار ہیں بی جے پی کے رکن سنبھلی راجہ سنگھ نے اپنی پارٹی کی طرف سے اس خاردت کی تائید کا اعلان کیا اور نرسیم ماراو کی ست سالہ جمع پیداش تقریب ترکاری طور پر منہ نے چیم میسٹر کے فیصلے کا خیر مقدم کیا راجہ سنگھ نے کہا کہ نرسیم ماراو ہندووں مسلمانوں سکھوں اور عیسائیوں سب کی ترقی چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے کام بھی کیا بی جے پی رکن سنبھلی نے یاد دلائے کے نظام دکھن کے خلاف عثمان انہوں نے سیٹی میں علم بغاوت اٹھانے اور بندے ماظرم کا نعرہ لگانے پر نرسیم ماراو کو انہوں نے سیٹی سے باہر بھی نکالا گیا تھا اسطیتوان کو سوارا ٹامنے ماتا پدے پدے وارما کو کلنگانا اودیم سویان لو بہی رنگو ویدکل دوارا انہوں نے س смысرت بے دیکھشا انہوں نے سعیت سعیت سب کے لیے انہوں نے وکری جاFlری انہوں نے ایک copeی ترlehی کو سمکப میں انہوں نے ایک سوڑھی ایک پرتباب میں ا betray erkوم تید کر جسے ل sendsے لیا نرسيم انہوں نے وہیеци، انہوں نے ایک طも узна gelmiş انہوں ہیں کہ انہوں نے Pak�� پر لگانور انہوں نے М ost قامنا ہے تلنگانا راشتروں ایرپاٹو زرگی آر سمچرالو زرگی پوئین تر وات 1 جون رنڈو ناٹکی ایک پی وی نرسی مہر اوگار ماتر میک آدھ تلنگانا پرانت تانک سممندین چینا وائت آلیکلو ینتوں ماند مرگونا پڑے بڑڈ مرگونا پڑے بڑڈ مہانو باؤل اینتم ماندینو گرثی انچی گوراو انچی سمسکارا مانتنگا وارکوشاں ادبوطم اینا کارکڑنا مال چیسنا گھنتا مانا مکھی منطری KCR گارکی راشتر پربوتوانکے دکھوتو دن مات سندربانگا نیمی کبھنب جیس ساؤں دکش ادکش ای پربوتوان وچنن ناٹرین اینڈی تلنگانا راشتر مائر پڑڈ ناٹرین اینڈ دکش حیات لے کے چلو حینات لے کے چلو چلےت چلو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو ان جیپینا مکدوم موید دن گارہینا سنت سیوالال مہراج گارہینا ایشوری بھائی گارہینا بھاگی ریڈی بھرما گارہینا داشر ردی کرشنمہ چاری گارہینا سرورم دکش پی وی نرسی مہراؤو جی کی شد جہنتی منانے کا جو پرستاؤ مکھی منطری جی نے رکھا ہے میں مکھی منطری جی کو ردے سے دھنے واد پکٹ کرتا ہوں اور پی وی نرسی مہراؤو جی کو بھارت نرسی مہراؤو جی کے بارے میں بولنے کے لئے تو بہتے لیکن سمیں کی پابندی ہے پی وی نرسی مہراؤو جی بھارت کے نوے پردھان منطری تھے انہوں نے نائنٹی ون سے لے کر نائنٹی سکس تک کا بہت اچھا کاری کیا اور تیلگر راج جی سے پردھان منطری بن کے تیلگر راج جی کا مان سمان پی وی نرسی مہراؤو جی نے بڑھایا ہے عدیقشا اور ساتھ ہی ساتھ پی وی نرسی مہراؤو جی ایک ایسے وقتی تھے جنہوں نے دھرم کے پرتی ہو دیش کے پرتی ہو سماج کے پرتی ہو ہندو ہو یا مسلم سکھ ہو یا حصائی سب کو لے کر چلنے والے ایک مہان پردھان منطری کے روپ میں وہ پرکاشی دویا عدیقشا ساتھ ہی ساتھ نیزام کے سمیے پر بھی انہوں نے اسمانیہ ایرونی سٹی میں بندے ماترم کا نارا لگا کر اسمانیہ ایرونی سٹی میں ان کو سسپنڈ بھی کیا تھا ایسے دیش بھک ایسے ایک بیر سینی کے روپ میں انہوں نے ایک بہت اچھا کاری کیا اور ایک بہت اچھا انہوں نے نام کیا کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کنیا کمار سے لے کر ایدیا تک بہت اچھے کابلی تاریف کے کاریا پی وی نرسیم مہرانو جی نے کیا ہے میں ادیقشا آپ کو ریدے سے بہت بہت دھن numar پکٹ کرتاں اور پی وی نرسیم مہرانو جی کے بارے میں بولنے کا جو اوثر دیا ہے اور مکھیا مانتری جو ریدے سے دھن numar پکٹ کرتاں ہوں جنہوں نے پی وی نرسی ماراو جی کی جہنتی منانے کا جو پرستاو رکھا ہے اور ان کو بھارت رتن دینے کا جو پرستاو رکھا ہے اس کا میں اور میری پارٹی گوڑ سے پورا سمرتن کرتا ہوں دنیواد جیزمسی دارالوکمت حیضراباد میں عوامی ٹائلٹس کی نیگداش کے لیے خانگی ایجنسیوں کی خدمات حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جیزمسی نے تین اکٹوبر تک دس ہزار ٹائلٹس تعمیر کرنے کا نشانہ مقرر کیا ہے کمیشنے جیزمسی لوکشمان نے بتایا کہ سردست حیضراباد کے مختلف مقامات پر سات ہزار آٹھ سو عامی بیت الخلائیں کام کر رہے ہیں ان کے صاف صفائی اور موستر نیگداش ضروری ہے بندیہ خانگی ایجنسیوں کو اس کام میں مجھول کرنا چاہتی ہے انہوں نے بتایا کہ اس سکرم کے تحت ان ایجنسیوں کو دن میں پانچ مرتبہ صاف صفائی کا کام انجام دینا ہوگا اور بندیہ اس کے لیے تیوی اسکورڈ پر خرچ کرے گی حیضراباد کرکٹ اسویشن میں چفخالیش اور رنجیشیں بڑھتی جا رہی ہیں اور حالات اس وقت مزید خراب ہو گئے جب صدر حیضراباد کرکٹ اسویشن محمد عبدالدین اس معاملے کو پولیسیشن اکپل تک لے کر چلے گئے بتایا جاتا ہے کہ حیضراباد کرکٹ اسویشن کے بعد ارکان عبدالدین نے اسویشن نامی شخص سے گالی گلوچ کر رہے ہیں پولیس نے اسویشن کے تمام ارکان اور ازداروں کو طلب کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے عبدالدین کا کہنا ہے کہ وہ خانون اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے چنانچہ اس معاملے کو پولیس سے رجوع کر رہے ہیں حیضراباد کرکٹ اسویشن کے خازین سرندر اگوال نے دوسری جانی بھی صرف نامی شخص کو گالی گلوچ کرنے کی تردید کی اور بتایا کہ انہوں نے اسے صرف خواہت اور ضوابط پر عمل کرنے کی ہدایت دی تھی عبدالدین نے سپریم کورٹ کے سابق جج دیپک ورما کو امبرسمن مقرر کیا ہے ان کے از اقدام کے خلاف دیگر عدداروں نے علمہ باغاوت اٹھا لیا ہے ان میں سیکریٹری ویڈی آنند، نائب صدر، جان منوچ، جوائنٹ سیکریٹری نریش شرما اور خازین سرندر اگوال شامیل ہیں کانگریس نے بی جے پی پر آنے والے بلدی انتخابات کے پیشن حضر شہر میں ماحول کو خراب کرنے کا الزام آیت کیا ثابت رکھنے پارلیمنٹ وی ہنمنتروں نے کہا کہ بی جے پی کی ریاستی صدر بڑی سنجے بی جے پی کی مخالوت کرنے والوں کے ہاتھ کار دینے کی بات کر رہے ہیں اس طرح وہ سماج میں نفرت پھیلا رہے ہیں وہ اوٹوں کی خاطر ہندو مسلم جذبات کو بھی بھڑکا رہے ہیں ہنمنتروں نے مرکزی وزہ داخلہ ہمیشہ سے کہا کہ وہ اپنے خائدین کی زبان کو لگام کسے ہیں کیونکہ انتخابات آتے اور جاتے رہتے ہیں مگر ماحول کو خراب کرنے سے دیر پان اخصانات ہوتے ہیں بندی سنجے نے کہا تھا کہ اگر ہندووں کے خلاف انگلی اٹھائی جائے تو وہ ہاتھ کار دیں گے بندی سنجے نے یہ بھی کہا تھا کہ پرانے شہر کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے انہوں نے ہندووں پر زور دیا کہ وہ مخابلے کے لئے سگیار ہو جائیں بندی سنجے نے یہ بھی کہا کہ بلدیا میں کامیابی کے بعد وہ ہندووں کے لئے محفوظ شہر بنائیں گے اور اسے زافرانے شہر میں تبدیل کریں گے جی امر ہندویں ہندویں انٹرنیشنل ائرپورٹ کے علاقے کو سبز و شادہ بنانے کے لئے چیسوں سے زائد پودے لگائے گے سنٹرل انڈسٹریل سگیریٹی فورس کے عملے کی طرف سے مرخیدہ تقریب میں رکھنے پارلیمنٹ جی سندوش کمار مہمان خصوصی تھے نیرنیشنل پولیس کی خصوصی انفورسمنٹ ٹیم نے آج زیلے کے دو منڈلوں سائدہ پورم اور پودھلکور میں گھڑنبا سازی کی دو اڈوں پر دھاوے کیے اور اس طرح 3500 لٹر گھڑنبا تلف کر دیا نرکوٹی کنٹرول بورڈ نے مشہور فلم ادا کرا ریہا شکہورتی کو فلم انڈسٹری میں منشیات کے استعمال کے کیس میں تین جید تک پوچھتا کے بعد آج گرفتار کر لیا ان پر منشیات سے متعلق کئی دفعات لگائے گئے ہیں ان سے فلم ادا کا سوچا سنگھ کی موت کے سلسلے میں بھی پہلا ہی پوچھتا کی جا چکی ہے کریلا میں سونے کی سمگلنگ کے کیس کی ملزیبہ سپنا سوریش کو سینے میں تکلیف کی شکایت کے بعد دولمنٹ میڈیکل کالیج کے آئی سیو میں بھرتی کروا دیا گیا ہے وہ تھیسیور کی سنٹرل جیل میں محبوظ تھی راکٹرون نے ان کی طبیعت کو خابل اتمنان بتایا سپنا سوریش چودہ کول بیسی لاکھ روپے مالی اتیش ہونے کی سمگلنگ کی کیس میں محقوظ ہیں اور پانچ جون کو سمگلنگ کا یہ بھانڈا پھوٹا تھا پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں مستصر اضافے کے خلاف ایک پیائیل داخل کرنے والے شخص کی سپریم کورٹ نے تنبی کی جس پر وہ اپنی درخواست سے دزبردار ہو گیا جسٹس عارف نریمان نوین سینہ اور اندرا بنرجی پر مشتمل ایک بیچ نے کہا کہ خیمتوں میں اضافہ ایک معاشی فیصلہ ہے جو حکومت لیتی ہے اس کے خلاف درخواستوں کی سماعت عدلے کا کام نہیں ہے درخواست گزار چاہتا تھا کہ عدالت حکومت کو خیمتیں کم کرنے کی ہدایت دے بیچ نے کہا کہ اگر اس کے باوجود وہ اپنی درخواست پر سماعت کے لیے اسرار کرتا ہے تو بھاری ضرمان آدھا کرنے کیلئے تیار ہونا چاہیے جو ہی عدالت نے یہ ارمار کیا درخواست گزار کے وکیل شاہ جی کورنکہ دت نے درخواست دزبرداری اختیار کر لی حیدرباد کے پرانے شہر چندران گھٹا کے مشہور سماجی خدمتگار سالم حمیدی جنہوں نے حالیہ دنوں میں ٹی آر ایس پارٹی سے دل بدل کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی آج آئین ڈی ٹوڈے کے نمائندے خاص سے باتچیت کرتے ہوئے سیکرٹریٹ کی مندہمہ مساجد اور مندر کو ایک اونچی سطح کی سازش بتلایا جس سے ثابت ہوا کہ حکومت سطح میں آنے کے بعد سے زبردست منوانی کر رہی ہے اور عوام کو جس طرح سے چاہے استعمال ملا رہی ہے حیدر آباد میں شہید کی گئی مسجدوں کے تعلق سے میں نے کچھ ایسے سازشوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں ٹی آر ایس اور کانگریس میں رہ کر اس کا جاننا تمام ہندوستانی مسلمان اور حیدر آباد کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور یہ لوگ مسجدوں کو شہید کرنے کا مثلہ یہ ہے کہ دو مسلم لیڈروں کو جو ہے اس جال میں پھسایا جائے اور تمام حیدر آباد اور ہندوستان کے مسلمان مجلس اور اسود دین اویسی اکبر اویسی کے کامیاب لیڈرشپ کے خلاف میں یہ سازشوں کو جو ہے بڑاوا دے رہے ہیں یہ سازشیں کر رہے ہیں تو میں آج میڈیا کے ذریعے تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مسجدوں کے مسئلے کو اسود دین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جوڑ کر نہ دیکھے اسی لیے تمام لیڈر کانگریس کے ٹی آر ایس کے تمام لیڈر جو یہ دھرنے کر رہے کہ مسجد شہید ہوئے مسجد شہید ہوئے اور اسدوی کو اس کا جمعیدہ ٹھہرا رہے تو میں یہ بات کو غلط سمجھتا ہوں اور غلط مانتا ہوں اور غلط ہے یہ بات کہ یہ کوئی بھی مسئلے کو جو ہے ان دونوں بھائیوں سے جوڑ کے نہ دیکھے بلکہ جو ہے جو گورنمنٹ جس نے یہ کام کیا ان کے خلاف اپنی آواز بلند کرے اور ایک بات غور کرنے کی ہے سمندر میں کستی میں سوار کوئی شخص کستی کو سراخ کرنے کی بھول نہیں کر سکتا کیونکہ اس کستی میں وہ خود بھی سواری ہے وہ ڈپ جائے گا تو یہ غلطی جو ہے کوئی بھی لیڈر کوئی بھی مسلمان لیڈر اپنے ہیدراباد شہر میں جہاں سے وہ نمائندگی کرتا ہے جہاں سے اس کے ایمیلے ہے کارپریٹر ہے اس کے وہاں پر جو ہے اس کی چلتی ہے تو یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمندر میں کستی کی مانند مسجد ہے اور سمندر جو ہے ہم مسلمان ہیں تو کوئی بھی کستی پہ سراخ نہیں کرتا تو یہ باتیں سب جو ہے ایک منصوبہ بن ساجیس کے تحت مسلم لیڈرشپ کو کمزور کرنے کے لیے کی گئی تو مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان دونوں بھائیوں کو کوئی بھی مسجدوں سے جوڑ کر نہ دیکھے بلکہ اپنے آواز کو بلند کرے علماء دین اس مسئلے پہ ہر مسلمان اور علماء دین کی ذمہ داری بنتی ہے خدا حافظ شہر حیدرباد کے کلسمپورا پولیس حدود میں دو پڑوسیوں کے پارکنگ کے جھگڑے کو بات کا بتنگڑ بنا دینے کے بعد اب بیانات کا سلسلہ شروع ہوا ہے حالانکہ عرصہ درہ سے ملت کو ایک جوڑ ہونے کی تلقین کی جاتی رہی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ جس زبان میں سمجھایا جا رہا ہے شاید وہ عمام کے پلے پڑ ہی نہیں رہی ہے پھر بھی جھگڑے کے فریخین میں شامل فیروس خان اور فیاس خان کے ساتھ ساتھ جو لوگ جوتے کھائے ان کی جانب سے محمد مجاہد نے آج میڈیا کے روبرو بات صاف کرنے کی کوشش کی چلیے یہ جو مسئلہ ہے لڑی کا جس کو گینگ اٹک کا نام دے دیا گیا ایک چلی مسئلہ کیا ہے بولے تو یہ انٹرنس ہمارے گھر کا فرنٹ فیس ہے وہ ان کے گھر کا بیک فیس ہے ان کی گاڑی ہمارے گھر کے سامنے ٹھہری ہوئی تھی ہمارا لڑکا جا کے بولا کہ تھوڑا گاڑی سیڈ میں کر لو آپ لوگ تو بدلے میں انہوں نے میں آپ کو بتا جاتا ہوں جو لڑکا ہمارا جا کے بولا گاڑی ہٹانے کے لیے اس کی یہ گھت کی انہوں نے ہے میرے پاس پروف اس کا بھی ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ جو بھی ہے یہ گھت ہمارے بچے کی کر دیا گھولو ٹھیک ہے فرسٹ پائنٹ سکنڈ پائنٹ جب ہم جا کے پوچھے یہ ہماری بچے کو ایسا خونہ پان کر دیا آپ لوگ اس کی کیا بجی ہے سکتی بولے تو گھر کے اندر دروازہ لگا لے گاڑے جب وہ انہوں بھول رہے گھر کو ناک کرے بل گئے بیشک ناک کر کے ہم باہر بلائے بھائی اس جیسے باہر بلائے بھولو کو دروازہ کھلتے جو ہے نا اندر سے لات مار کے ہمارے بچے کو گرا جی اس کے بدلے میں ہم کو بھی جواب دینا پڑا سامنے آلے بور رہے ہیں ساڑھ چال لاغ روپے کو اندر لٹم لٹی ہوں ان کے گھر میں دوسرا زیورات تھی 40 لاکھ روپے کیش تھا اور ان کا لچھا تھا کتے گلے میں روڈ مار کے لچھا کیش جس کا دی جواب دیتا ہوں میں آپ کو دیکھیں انہوں کیا بولے ہمارے گھر میں سے 40 لاکھ روپے لے گئے گئے اور لچھا لے گئے اور انہوں ساتھ میں یہ بھی بولے کہ پری پلین تھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر پری پلین تھا بلکہ آپ کو معلوم تھا تو آپ کے مال کی حفاظت کیوں نہیں کریں آپ لاکر میں یا بینک میں کیوں نے رکھا ہے میں حکومت سے یہ مطابعہ کرتا ہوں کہ اس کی تشفیص کی دے تو ان کا یہ بولا ہے نا کہ ہمارا پری پلانٹ تھا بول گئے تو وہ لوگ اپنی مال کی حفاظت کیوں نہیں نہیں دیکھئے 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 ہم لوگ یہ ایرے میں پچاس سال سے ہے ٹھیک ہے پوری ایرے کو ہماری ہمارے پاس پڑھے لکھے ہیں سب کے پاس ڈگری ہے سمجھے نا اب انہوں کب سے یہاں پہ ہم کو نہیں معلوم اور ان کو ہم کبھی بھی دیکھے بھی نہیں 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 ہمی پروف کر سکتے ہم کیا گند رکھے کیا گند نہیں رہے ہم اس پروف کر سکتے اور انہوں جو برے ہم تلوار رکھے وہ بھی پروف کر سکتے جب آپ پچاس آدمی گھوسے بلکہ چھت پیسے ویڈیو لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائی تلوار لگانا بڑی چیزیں گھر میں پچاس آدمی گھوسے بڑی چیزیں بتائی آپ جب آپ پچاس آدمی گھوسے جبکہ آپ کے ویڈیو میں دس آدمی بھی نہیں ہے برابر ایک ہی گھنٹے میں تین بار اٹیک کرے بلکے تو ایک ہی ویڈیو کیسا جو پیر کا بھی ہے ایک شام کا بھی ہے پولیس کے درمیان بھی اٹیک کرے بلکے یہ غلط بات ہے ویڈیو میں ہے بھئی ہم نے بول رہی ہے ویڈیو میں ہودے صاحب وہ جو پولیس کے سامنے اٹیک کر رہے ہیں بچے کے اوپر چاخو سے پولیس کے سامنے اٹیک کر رہے ہیں چاخو سے چاخو کا جو ذکر ہے ہم جا کے پوچھے آپ بچے کو چاخو سے کار دیئے کیسا کرتے بلکے ہم سوال کرے تو انہوں بولے گے لاؤ چاخو کیسا کاٹے ہم بتاتے تو اس کے جواب میں ہم بولے کہ چاخو لاؤ انہوں کاٹ کے بتاتے گتے تو شریف ہمارے کیا ہے ہماری جو جواب داری ہے وہ ریکارڈ بھی ان کا سوال ریکارڈ نہیں بہتا ہے تو یہ کیا ہوگا ہے ونسائیڈ نیوز ویرے لوگ ابھی ایک ایلیگیشن آپ کے اوپر یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی لڑی ہوئی تھی آپ لوگوں کی باہرے تھی اس کا ریونجzn جو 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 اس کا بھی مرے پاس 350 جو جانیرا ہمارے پر گیا تھا م pursued جس کا بھی میرے پاس پروف ہے ٹھیک ہے اس کا بھی پروف ہے میرے پاس میں وہ بھی بتا سکتا آپ کو یہ جھاڑ کٹاؤ بول کے بولے تو بولو گو اس کو کیا کریں سیریس لیگے اب آپ کرائے دارے مکان دارے جھاڑ تو آپ کے گھر میں سے گھر آبیس لی میں آگے آپ کو بلوں گا نا کہ جھاڑ کٹائی ایک پچاس سے ساٹھ جانوں کو لے کے اٹھائک کریں ساڑھے چال لاکھ رکھا ہے جی 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 دیکھئے آپ کے پاس ایک ریکارڈنگ ہے ہماری جس میں ہم گھر میں کچھ کے مار رہے بل کے پتہ نے وہ کیا ہے ایکچوال جنوین ویڈیو ایڈیٹنگ ہے یا کیا ہے پرانی ویڈیو میرے کو نیبال ٹھیک ہے یہ کیا ہے صاحب یہ لوگوں کا آپ پیشا ہے یہ ان کا فرس ٹائم نہیں ہے اس سے پہلے بھی ان کا ایک ویڈیو ہے میرے پاس وہ بھی پروف ہے میرے پاس اس کے بھی کیس کے بھی پیپر ہے میرے پاس سیم گل سپورا پی ایس میں ان کا سیم کیس ہے یہ لوگ کیا ہے بڑے بڑے پارٹی اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں جس کنجھے 20 لاکھ 25 لاکھ روپے کا یہ لوگ آپ زمانگتے ہیں ابھی تک تو میرے کو دھمکی نہیں ہی بات ایسی بیاری صاحب آپ ان کو مینجھ کرنے کیا ستے دس لاکھ کی بات کرے نہیں نہیں بلکل غلط اب دیکھئے جب سامنے بات آئی تو میں ہر چیز پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ بھی جتنے بھی آپ جتنے بھی اللیگیشن لگا رہے آپ بھی پروف کے ساتھ بات کریں میرے پاس ہر چیز کا پروف ہے آپ جو جو پوچھے میں اس کا پروف کے ساتھ جواب دے رہا ہوں آپ گن بلے میں وہ اگر کو بھی ثابت کر سکتے ہوں اپا chance سے شادمیںũng بولے اگر اگری دیس اگری نہیں کروں مگر وہ بھی ٹیس ایس کو ہی کیا ہے میں جب آپ ایک ویڈیو دس آدمی پانچ آدمی بتا کے پچاس آدمی بھول سکتے تو اب یہ بھی پروف کریں نا آپ کے گھر میں آگے پورا آپ کا چوڑ پوڑ کریں بلکہ صرف ہم گھسرے آپ کی دروازے کی چوکڑتا کا ویڈیو اس کے بعد کا ویڈیو نہیں ہے اس کو جو ہے نا گیاں گٹا کا نام دے دیا کل سمپورے میں گیاں گٹا پچاسے ساڈ ادمی ہیڈنگ تو لکھیں آپ نے مگر اس میں پچاسے ساڈ ادمی کدھر ہے میری بھی جو سا گورنمنٹ سے حکومت سے گزاری سے کے سی آر صاحب انجنی گمار صاحب کے اور ہم نے اسے او دن ایویسی صاحب سے کہ جتے بھی ایلی کشنز ہم پہ لگائے اس کی انویسٹی کرسن کی ہے اور دوسری چیز میں یہ بولنا چاہوں گا کہ فیروس خان پہ جو افیر بک ہوا ہم وہ بھی پروف کر سکتے کہ موقع واردات پہ فیروس خان کہاں پڑتے ہیں وہ بھی پروف ہے میرے پاس میں انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا سمجھے اور یہ ون سائیڈ نیوز وائرل ہو گئی سو ہی ہے ون سائیڈ نیوز وائرل بھی پوری اور اس کو گیاں گٹک کا نام نے دیا پچاس سے ساڑت میں آپ جتنے بھی لگائیں ہو سکے تو میں میڈیا سے اور سرکار سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو جو میں سو انویسٹیگیشن کر رہا ریپورٹ ہمارے سامنے لائے آپ لوگا بھی کوئی کیس بک کریں ہم بھی کیس بک کریں ہم بھی کیس بک کریں اور ہمارے افیر کا جس پہ افیر کریں ہم جس پہ افیر کریں وہ بندہ کی طرح ہے ہمارے لوگ کو سرینڈر کرو آپ کے پاس سے کتنے لوگ زخمی ہوئے تجا ویڈیو ہے میرے پاس میں آپ کو پروف بتا سکتا ہوں میرے پاس میرے دو مائنر بچے زخمی ہوئے جس کو ٹاکے لگے لٹرالی ٹاکے لگے بچوں میں ایک جو ایسو بارہ سال کا ہے ایک جو اٹھارہ سال کا ہے یہ نیوز کا بھی بارے لے ہویا ہماری پچاس ادمی گینگ اٹک پچاس ادمی گینگ اٹک بھائی اللہ پچاس سال سے ہم لوگ یہی مقام پہ ہے مستید پورے میں ہے اور اللہ ہمارے پاس پورے ڈگری ھولڈر سے ایک ایڈوکیٹ ہے ایک انجینئر ہے سمجھے نا گھر میں بھی اللہ پورے ہمارے بچیاں پڑے لکھے اللہ کسی کو بھی فرصت نہیں ہے اب جو بچہ زخمی ہو بچہ کہاں پڑا ہے ہمارے پاس ہی ہے اور کچھ کہنا ہے آپ کو بس گورنمنٹ سے انجانی کمار صاحب سے کیسی آر صاحب سے آسر دینے ابھی صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے یہی گزاریس ہے کہ کیس کو دو طرف انفیقیشن کیا انیویسٹیگیشن کیا جائے اور جل سے جل اس کا جو بھی اس آٹاٹ کر رہا تو بڑی مہربانی گورنمنٹ سے ونسائیڈ نیوز ویرائل ہونے سے ہم آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہیں تو آپ اسی ٹیم پہ آپ کیوں نے کرے پریس میٹ بھولا کہ جب آپ پولیس ہم آپ کو صدر نے نہیں دی سا ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشن کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کالنی بیزائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون 90949715954 TOP موسیقی